میری زندگی کا حاصل میری زیست کا حاصل تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا حاصل مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلْهُ فَلَا هَابِئَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واب آله وأصحابه وأزواره وذرياته وبارك وسلم تسليما مكثيرا مكثيرا اما بعد فاعود بالله من الشيطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله اصطحاب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أزل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسئلن جارفه بلتكيه قرار محمد العزیز خاص اہل وطن اہل قرابت دوستو بھائیو وقت مختصر ہے اصل پر اگر آم ہمارا مغرب کے بعد ہے لیکن وقت مختصر میں آپ حضرات کی بھی کام کی اور اس کی رعایت رکھتے ہوئے ضروری کچھ اپنا سینے کا ایک درد ایک کڑھن پیش کرنا چاہتا ہوں کوئی لمبا بیان نہ سمجھنا میرے عزیزو یہ بتانا سو سمجھ کے بتانا اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں کبھی کوئی شرمندگی تو نہیں ہوئی کہ میں مسلمان کیوں ہوں کاش میں ہندو ہوتا کیوں میں ایسا مسلمان بن گیا کاش میں سکھ ہوتا یا عیسائی ہوتا جواب میں خود دیتا ہوں آپ کی طرف سے کہ کبھی امید اللہ کی ذات سے یہی ہے کہ ہم جو مسلمان مسلم گھر میں پیدا ہوئے کبھی کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور آپ سب یہاں ایسے ہی بیٹھے ہیں الحمدللہ میرے عزیزوں ازان میں ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میرے عزیزوں گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے گواہی دینا ایک سچی حقیقت کی جو بالکل جسے میں پورے طور پر سچا جانتا ہوں اور مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے بالکل صریح ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گواہی ہے میرے بھائیو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو نقشہ جو نظام جو وعدے اور وعیدیں ہر لائن میں جس لائن میں بھی وہ ہمیں سمجھائی بتائی ہے یہ یقین لکتے بات سنیے گا کہ وہ بالکل برحق ہیں بالکل سچ ہیں اور اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شباہ ہو گیا پھل کا پھل کا سب ہی اگر تو ایمان واقعی نہیں رہتا مسلمان دھر میں ہم رہیں گے چلیں گے بسیں گے کھائیں گے پییں گے عید بکرائید گوشت وغیرہ سب چلے گا لیکن جب آنکھ بند ہوگی اور قبر میں پہنچیں گے تو اللہ کے یہاں سے تو فیصلہ سنایا جائے گا اور اللہ کے ریجسٹر میں ہمارا نام ایمان والوں میں شاملنے ہوگا اسی بات کو تھوڑا بدل کے میں کہتا ہوں ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے میں ہم جانتے ہیں مسلمان ہیں اسلام برحق ہیں سچا دین ہیں اللہ کے نبی سچے تھے بہت سے سنیے گا میرے پیاروں میں کیا عارض کر رہا ہوں کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں اگر صرف جاننے کا نام ہوتا تو اس زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے وہ سارے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دران میں اللہ تعالی نے فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی ہے اہلِ کتاب اس دور کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے بات میں پہچانتا ہے دور سے دیکھ کے فیصلہ کر لے گا یہ میرا بیٹا ہے سو میں ایک کھڑا ہوگا دنزل آدھے گا یہ میرا بیٹا ہے جس طرح اس میں کوئی دعوت اور شوبہ نہیں اس طرح وہ اس زمانے کے اہلِ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں مگر وہ مسلمان نہیں کہلائے وہ مسلمان نہیں کہلائے وہ اہلِ کتاب یہود و نصارہ ہی رہے وہ مسلم نہ بنے صرف جاننے کے وجہ سے تو میں یہ تمہید اس لئے قائم کر رہا ہوں تھوڑی سی دو چار باتیں پہلے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں جو میں ابھی عرض کروں گا ان باتوں کو اس طرح سمجھنا کہ وہ پتھر کی لکیر اور دل کن سو کی سو نہیں بلکہ ہزار فیصد صحیح ہے جو وعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ بھی جو وعد بیان کی وہ بھی اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں قرآن حق تعالیٰ کی سچی کتاب ہے آپ اور ہم یعنی یہاں اکثر میں تو خیر یہاں نہیں آیا لیکن اکثر لوگ جو باہر نکلتے ہیں نا سعودی وغیرہ آتے جاتے ہیں ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ذرا مال وغیرہ کچھ کمالیں گے ذرا گھر کی حالت ٹھیک ہو جائے گی کچھ قرضے برزے کچھ گھر کے بچیوں کی شادی وغیرہ یا اس طرح کے کچھ ہے تو وہ ذرا کچھ ٹھیک ہو جائے تو چلو ذرا ہم سعودی چلے جائیں اور کچھ کر لیں وہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی دینے کے اور ہماری ضرورت پوری کرنے کے تین وعدے کیے ہیں پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت پوری کرنے اور ہمیں روزی دینے کے میرے بھائیوں تین وعدے فرمائے وعدہ کرنے والا کون اللہ اگر مجھ سے عراب سے کوئی ایسا ہی اسٹریٹ پہ روڑ پہ چلنے پھرنے والا آدمی ایسا ہی کوئی وعدہ کر لے تو ہم کہیں گے رمیہ کا کیا دبا اور اگر کینگ اور بادشاہ وعدہ کر رہا ہو اور اگر بادشاہوں کا بادشاہ وعدہ کر رہا ہو تو اللہ نے وعدہ جو فرمائے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے مین پوئنٹ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے لمبی تطلیل بنیادی جو چیز جسے میں محسوس کرتا ہوں جس میں کمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا وعدہ وما من دابت فی الارض اللہ علی اللہ رزقها جتنے جانور زمین کے اوپر ہیں جتنے چوپائے زمین کے اوپر ہیں جتنے حیوانات زمین کے اوپر ہیں جان جن میں جگر ہے جن کو کچھ چاہیے اندر کھانے پینے کے لئے اللہ فرماتے ہیں ان کی روزی کی ذمہ داری میں نے لی ہے اور یہی وجہ ہے مسلمان ہندو سیکھ عیسائی ہاتھی شیر مچھلی کبوتر خواب ایک دن میں دیکھ رہا تھا اور خواب میں تقریر کر رہا تھا اور تقریر یہ تھی کہ جیسے وہ پہاڑوں پر انسانوں کا ایک بڑا حجوم ہے اور پڑا بڑا ہوا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں اے انسانوں اگر اس کائنات کا کوئی خدا نہ ہوتا پاننے والا چلانے والا نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو روزانہ راستے پر پتہ نہیں کتنے سارے پرندے مردہ پڑے ہوئے ملا کرتے کیوں آج رات کو دو کبوتر ہیں ان کے بچے ہیں اب ان دو کبوتروں کے جو بچے ہیں تو نہ تو کبوتر کا راشن اور کبوتر کا کھانا ناشتا تھے یار نہ بچوں کا کھانا ناشتا صبح کو تیار ایک دن نہ ملا بھی چاہنے کبوتر میں کلاش کیا دو دن نہ ملا تو ادھر تو بچے گھوچلے میں مر گئے اور ادھر دو تین دن جب انہیں کچھ نہ ملا چاہیے مر گئے تو پڑا نہیں کبھی در ملتے کبھی در ملتے کبھی در ملتے پڑے میں ملنے چاہیے تھے پوری میری تقریر اس میں خام میں ہو رہی ہے کہ وہ اس لئے کہ میں غور کرتا ہوں ایک دن اس سے غور کر رہا تھا تو شیطان آیا شیطان آتا ہے اندر دلدل میں وہ وساویس ڈالتا ہے کہن لگا شیطان کہن لگا یہ چھوٹی سی کبوتر کتنی سی خوراک ہے تو کہیں سے بھی مل جائے بڑی خوراک اگر ہو وہ کہاں سے آئے گی ایسے تو فوراں میرے دل میں اللہ نے جواب عطا فرمایا ظالم مردود مجھے بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رکوبیت کے بارے میں یہ جو سیکڑو سیکڑو شیر اور ہاتھی تیرے سو تفریقہ کے جنگل میں گرگو نیشنل پارک میں پچاس پچاس ہاتھی سو سو ہاتھی اور شیر ایک ساتھ ہوتے ہیں ان کی قضاء کون دے رہا ہے انہیں ان کا بھی کوئی راشن کل ناشتر فانی موجود نہیں ہوتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہی لرزقکم کما یرزق الطیق تقدو خماسا و تروح بطانا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا بھروسا شروع کردو جیسا بھروسے کا حق ہے نماز پڑھی اللہ پر بھروسا کیا تقوی کے ساتھ رہا اللہ پر بھروسا کیا ٹی وی بھی سیار گندگیا چھوڑی اللہ پر بھروسا کیا اے اللہ میرا کام آپ کی بندگی کرنا ہے اور سبب کے درجے میں محنت بھی کروں گا کام بھی کروں گا لیکن نہ تو دھوکہ جوں گا نہ جھوٹ بولوں گا نہ آپ کی بندگی کے خلاف کوئی کام کروں گا نماز کا وقت ہوگا چھوڑے سے بڑا کسٹمر دکان پر کھڑا ہو پچاس ہزارا ایک لاکھ کا چھوڑ کے دکان بند کر کے فورا جاؤں گا دین کا کوئی مسئلہ ہوگا چھوڑے سے بڑی جوب اور ملازمت چھوٹ جائے میری لیکن اللہ آپ کا سچا عاشق اور سچا وفادار بن کر زندگی گزار کے رہوں گا یہ ہے یہ ہے لو انکم توقلون علاللہ حق کا توقل اگر صحیح بھروسہ ہو ہمیں بھروسہ نہیں رہتا اللہ کی ذات پر کسی نے کہہ دیا کمپنی میں آو گے ڈاڑی کٹا ہو تو پھر کمپنی میں جوب ملے گی وہ نہ نہیں ملے گی ایک تو ہے کہ ہم نے ایک ڈاڑی چلو ڈاڑی رکھنے رکھی یہ ایک الگ بات ہو گئی فرق ہے دونوں میں اور ایک یہ ہے کہ ڈاڑی ہے اور اس نے کہا کمپنی والے نے بیس ہزار ریال کی جوب ہے لیکن یہ کام کرنا پڑے گا پیٹ شرپ پہنی پڑے گی اور ڈاڑی کٹانی پڑے گی اس نے جا کے کٹا دی یہ آدمی روابی برامر نہیں جیسے پہلے رکھنے رکھی اس نے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ جو اہند کیا تھا لمحو میں پیسے کے مدلے توڑ دیا یہ ہے وفاداری اللہ فرماتے ہیں میرے پورے سچے وفادار بنو شہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے حق تعالی جو صحیح سچی محبت ادا فرمائے تو اس تعلق میں بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں بہت کچھ سمن میں اعتایا آدمی کو اگر بیوی کی طرف سے شہر یہ محسوس کرے کہ واقعی یہ میری شکر بزار ہے واقعی مجھ پر طرص کرتی ہے واقعی یہ ایسی ہو ایسی ہے تو شہر کا جیت آتا میں اس کے اوپر دریا اوڈیل کرتا اور اگر رات دن نافرمانیوں میں تو نہ کچھ نہیں دیا تلے گھر آئی تو یہ ہوا اور یہ ہوا اور ہر وقت ایسا جملہ بولنا جو دل کو جا کے ٹھیس پہنچائے سب کچھ کرنے کے موجود تو بلکل شہر پر بھروسہ نہیں ذرا ادھر ادھر گیا تو تو میرے حضر کرنے کا منشہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ کرے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان آپ کو سناتا ہوں اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو گے جیسا بھروسہ کاک ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی دیں گے جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں تقدو خماسا وہ صبح کو چلتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں وَتَرُوْخُ بِطَانَا اور جب وہ شام کو لوٹتے ہیں تو پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ حدیث شریف کا مضمون ہے مطلب پرندے جاتے ہیں دور چرنے کے لئے ہم تو اپنی بجھڑی باغوالی کو میں آپ کو بتاؤں بچپن میں ہم کبوتر پکڑتے تھے چوک تھا جال لگاتے تھے فجر کی ازان کے وقت میں گئے جال لگایا سچ بتاؤں ابھی لوگ تو سرگی کے موسم میں اندر کبروں میں اپنے سو رہے ہیں اور پرندے تو کھا کے اور اپنا سارا سب چارہ لے کے مستی مارتے پر رہے تھا اتنی جلدی اللہ تعالیٰ ان کے چارے کا سارا انتظام جسرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ پر بھروسہ کرو گے ملکہ اس میں ایک بات نکلتی ہے وہ پیغام میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے اللہ کی بندگی ہم پیدا ہوئے اس کے لئے کیا کبھی آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی جو میں بھی سناؤں گا انداز ہے کہ کبھی نہیں سنی ہوگی ہم سب کا ذہن کیا ہے جب ہم صبح نکلے تو کاروبار کر کے پیسہ کمانے نکلے پیسہ آئے مجھے پیسہ ملے ایک بات اُلٹی بتاؤں اُلٹی ہے بہت ظاہر لیکن ابھی بتاؤں گا سیدھی وہ جو پیسہ جہاں سے ملنا ہے وہ صبح سے ہماری انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں فلاں کو ملوں گا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمِزْتَلَ يَطْلُبُ الْعَبْدَ کَمَا يَطْلُبُهُ عَجَلُهُ یہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی پھرتی ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی پھرتی ہے جیسے موت سے بچ کے نہیں جا سکتا روزی سے بچ کے نہیں جا سکتا عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے میں کما رہا ہوں میں بزنس کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے انکم حاصل ہو رہی ہے نہیں 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 رات کو ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے قریب ایک دن میرے دوست کا فون آیا سلام میں عزت پھر رہا ہوں یار راستہ پتہ نہیں کہاں میں تو کدھر ہوں تمہارے علاقوں میں راستہ کا کچھ پتہ نہیں چلنا مجھے ٹھینڈنا ہے آنا ہے میں آ جاؤں ہرے میں نے کہا آ جاؤں بھئی اپنا اتناہیت کہیں جلیہ ہوتی ہے یار دیر ہو گئی اتنی ہے پھر تقریباً بارہ ایک بج کے سو گئے صبح کو وہ جب چلنے لگا تو میں نے کہا یہ تمہاری وین میں کیا بھرا ہوا ہے بڑی وین تھی اس کی کہنے لگا یہ لیدر کی جائے پی تے ہرے اچھا کیا حساب دے رہو کیا ہے اس کا کچھ بتاؤ مجھے میں کاروباری ذہن کا آدمی الحمدللہ بسپن سے طبیعت ہے ابھی بھی میں نے سارا زندگی کا نظام الحمدللہ کاروبار پر چلتا ہے اپنا بزنس ہے وہاں تو میں نے اسے کہا کہ آپ کتنے کی ہے کیا شکل ہے کہ اتنے کی ہے میں نے کہا کچھ ذرا ٹھہرو ایک سیمپل دو میں بھی آیا دس منٹ میں دکھا کے کسی کو میں جو اسے دکھانے گیا تو تو اتنا پس اللہ اس کو گھنے لگا کتنی ہے آپ کے پاس مفتی صاحب میں نے کہا تو کافی ہے جاؤ اور پھر اسے پہوار لے کے آئے اب میں ایک تو یوں کہیں گے آپ کے اتفاق سے وہ راک کو آئے تو بس ذہن میں آیا کہ اللہ ذرا میں اس کو دکھا دوں تو اتفاق سے اس نے مجھے تہدیہ لے آؤ کیا دنیا میں اتفاق سے بھی کچھ ہوتا ہے کہ اچانک ہوتا ہے اللہ کے سسطم اور نظام کے بغیر بھر کیا ایک دردتے کا پتہ بھی ہلتا ہے اللہ کا ایک لگا بزا نظام میں ایک دن کھڑا ہوا تھا گاڑی میری سالان سے بری اثر کا وقت پانچ بر شام کے ساڑھے چار پانچ بر رہے سو پفریقہ میں پانچ برے بازہ ادھر اثر کی نماز میں جانا اور ادھر دنے وری وہ چھوڑنا مال وہاں دو دن ہم کام کرتے ہیں تو سیند میں آ رہا ہے اگر آج نہ چھوڑا تو پتنکورہ ہفتے میں ایسا نہ ہو یہ کسی اور سے سامان لے لے اور یہ آرڈر کو کینسل کر دے تو یار اس کا سامان دیتا ہوں تو دینا ہے لکھنا ہے اتارنا ہے وہ اثر کی نماز جماعت سے میری گئی کیا کھنے توڑی دیر ایک دو منٹ کے لیے کشمکش کشمکش اندر اندر رہی تو میں نے کہا بھائی یہ تو دنیا کے دھندے بعد دن چلیں گے یہ دینا دینا کربار پیسے انکم جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دربار سے اعلان ہو گیا حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف اور میں سمجھ لاؤ کامیابی سودے میں استقفل اللہ کیسا خلط ذہن تُو نے بنایا چل جلدی یہاں سے ہٹ میرے عزیزو یہ ایمان کی ایمان کا دل ہے ایمان کا دل جب دل دل میں ایمان راسخ ہو تو اللہ کا سارا غیر نظروں سے گل جاتا ہے ہمیں آپ کے بعد دلو یہاں رکھ کے بیچ میں سنو قصہ بتاؤں گا کیا ہوا پھر لیکن یہاں رکھ کے سنو میں دے دیتا سامان اس میں مجھے مثلاً دس ازار رین کی انکم ہوتی فرض کرو پچاس ازار روپے مل گئے مجھے انکم ہو گئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کوئی بیماری گھر میں ایسی پیدا کریں کہ وہ پچاس ازار مزید ایک لاکھ دو لاکھ ختم کر دیں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جب دس منٹ کے بعد میں چلوں تو راستے میں کوئی ایسا حادث پیش آ جائے کہ اس حادثے میں میرے نامعلوم لاکھ چلے جائے دو لاکھ چلے جائے چار لاکھ چلے جائے اللہ قادر ہے اس بات پر کہ میں جب جلدی جاؤں تو مجھے مسجد میں کوئی ایسا خریدان مل جائے اب سنو کیا ہوا گیا میں نماز پڑھ کے نکلا ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے وہاں سلام علیکوالی السلام ارے یار تم دس سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے کہاں تم نے دمی آتے کہہ لگا مجھے صاحب میں بیچ میں چھوڑ کے وطن چلا گیا تو پاکستان اور میں تو بھی دوبارہ آیا ہوں اب کیا کام کرتے ہو وہ ہی عطر والا کام کرتا ہوں جو پہلے کرتا میں نے کہا ہے کچھ بھوٹ کتنا ہے کیا دام ہے کہہ لگا کہ یہ میرے پاس تو بہت مصور دام بتاؤ اتنے میں دوں گا غالباً گیارہ میں ہمیں مل لہی تھی اس وقت میں یہ بوتل اثر کی نا اس نے مجھے نو یا ساڑھے آٹھ میں ایسے کچھ مطلب دو ٹھائی رین کا فرق تھا ایک بوتل پر میں نے کم از کم خریبی ہو گئی اس سے دس پندرہ ہزار بوتلیں تین پھٹن تاؤزن بوتل یہ قصہ میں مطلب تو اس نے بھی سنا رہا میں کیا نہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کا نظام کس طرح سے چلتا ہے اس دس پندرہ ہزار رین کی بوتلوں میں جو میں نے اس کا اوڈر کیا وہ لاکے بھی اس نے تو مجھے کم از کم پچیس تیس ہزار رین کا ڈیفرنٹ فرق پڑ گیا جہاں سے اب تک میں مال لے رہا تھا وہ مجھے دینا تک گیارہ کی اور یہاں سے مل گئی نو ساڑھے آٹھ کی ایک بوتل کے دو ٹھائی رین ملے تو دس پندرہ ہزار بوتلوں پر ایٹرمنٹ گریس بیس پچیس تیس ہزار رین کا مجھے فرق پڑ لیا عام طور پر ہم کیا سوچیں گے کچھ بھی نہیں سوچنا گیا مسجد میں ملا تھا وہ بار ایک ساتھی ملا تو اس نے کہا کہ یہ ہے میں نے کہا نا 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 یہ کیوں سوچوں میں تک ہوں گا ہر چیز اللہ کی طرح مذبت کروں گا میں کہتا ہوں کہ اللہ نے توفیق دی اور میں نے وہ جو کام کیا ادھر سے اس کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے ادھر آیا اور میں نے کہا رزق کو لات مارو اور رزاق کو ساتھ لیلو نہ بعلو وہ کہاں سے بہانہ بنا بنا کر کے دے دے خدا پاک کی قصر اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں تو بہانہ بنا بنا کر بہانہ بلکل بہانہ بلکل ایسے ہی بہانہ اتنے واقعات زندگی میں میں واقعات سنایا تھا وہ قرآن میں واقعات سنایا گئے اس سے انسان کی طبیعت جلدی متاثر ہوتی ہے ورنہ اللہ کے جو وعدیں ہیں ان کے لیے میں واقعات کی ضرورت نہیں چاہے ساری زندگی ایک واقعہ بھی پیشنایا ہو جو اللہ کے اور اس کے رسول نے بات کہہ دی وہ تو برحق ہے ویسے ہی ہو کر رہے گی بچ نہیں سکتی اس کے بغیر تو میرے بھائیوں بس وہی نقطہ پھر سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے ایک تو وعدہ یہ کیا دیکھو میں نے بتایا اللہ نے روزی کی ذمہ داری دی دوسرا بعد اچھا یہ ذمہ داری انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے منافقوں کے لیے بدکاروں کے لیے یہ تو ازدانہ سب کے لیے دیا دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ذربالوں کو نماز کا فاضن بلاؤ ان کو بتاتے رہو نماز کے لیے لا نسألک رزقا ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہم تمہیں روزی دیں گے رزق دیں گے تعلمانے اور مشایق نے اور مفسرین نے لکھا نمال خود پڑھنا اور گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا میرے ساتھیوں دوستوں اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں روزی دیں گے روزی کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا اور کھانا پینا روزی کا مطلب ہوتا ہے سب ضرورتیں جتنی اللہ تعالیٰ وہ سب پوری کریں گے دو ہو گئے تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ تقوی اختیار کر لے ڈر کر زندگی گزارے اللہ تعالیٰ اس کے لئے سب مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے اور اسے روزی دیں گے اسی جگہ سے جہاں وہم و گمان نہ ہو تین وعدے ہو گئے اور چوتھا وعدہ اس سے بھی اچھا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے پھر تو اللہ اس کے ہر مسئلے کے لئے کافی ہو گئے تو میرے بھائیوں اب ذرا ہم تھوڑا سا لوگتے ہیں کہ یہ جو کام اور چیزیں جن میں ہم فکریں دوڑاتے ہیں صبح کے شام تک اور ہماری کوششیں آٹھ بجے سے صبح کو اور شام کے پانچ چھ بجے تک کوشش ہماری کیا ہے روزی رست پیسہ چیزیں یہ یہ حاصل ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو بندگی میں لگ جاؤ تو میری اطاعت میں لگ جاؤ یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کاموں کی ذمہ داری تو میں نے لے رکھی ہے ہماری قوم اور علاقے میں نماز کے ایک مثال دیتا ہوں کہ کیا حال ہے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة عماد الدین نماز دین کا ستون ہے فَمَنْ حَدَمَهَا حَدَمَ الدین جس نے اسے گرایا دین کی عمارت گرا دی ابھی عمارت بلڈنگ کھڑی ہے اگر اس کے اندر کے جو ستون ہیں اور پلر ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تو عمارت ساری ڈا جائے گی کتنی ہماری زندگیوں میں نماز ہے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْقُ الصَّلَا بندے مومن کے درمیان اور کافر کا درمیان بنیانی فرق یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو نماز چھوڑ رہا ہو تو سمجھ لو کہ ایک روایت میں نے اس دن وہاں سنائی تھی کہ حدیث شریم میں ایک فرض نماز جو شخص چھوڑ دے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم مجلنہ ہے اس سے میں آپ کو کچھ عرض کروں گا کہ نمازیں چھوڑنے پر دین چھوڑنے پر اللہ کی بندگی چھوڑنے پر اور آنکھوں سے فلمیں اور بندی چیزیں دیکھنے پر غیر محرم پر نظریں ڈالنے پر گانے اور موزکوں پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کا غزب ہے اللہ کا غصہ ہے حدیثیں ہیں وقت نہیں ہے کہ میں ساری حدیثیں سناؤں لعن اللہ ناظر و المنظور علی اللہ کا نبی فرماتے ہیں خلاصہ ترجمہ یہ ہے اے اللہ جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے اسے ملعون کر دینا اپنی رحمت سے دور کر دینا جب رحمت سے دوری والے کام اللہ کی غصے والے کام اللہ کی ناراضگی والے کام ہم کرے تو میرے دوستوں مجھے سوچ کے بتاؤ کہ معاملات میں حسنی کیسے ہوگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کھڑی کرا دوں تکبیر کہی جائے نماز کھڑی ہو جائے جماعت شروع ہو جائے اور میں اپنے ساتھ کچھ خادموں کو حکم دوں کہوں سے لکڑیا لاؤ ادھر در سے جمع کرو جن گھروں میں سے لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے گھر میں پڑھنے ہیں مسجد میں نہیں آئے میں حکم دوں کہ ان گھروں کو ان کے چاروں طرف لکڑیا جمع کر آر لگا کر ان گھروں کو جلا کے خاک کر دوں ختم کر دوں میرے بھائیوں سرح سوچ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جن گھروں میں لڑائیا جنگے ٹینشن اختلافات اور طرح طرح کی کہ مسائل کبھی فلا کو بندوق مار دی گولی چل گئی اور گیس ہو گئے اور مقدمات میں اور کوٹ کا چہری میں یہ جو مسائل جن گھروں میں ہیں تو میرے عرض کیا کرتا ہوں سمجھ لو کہ گویا کے آل لگی ہوئی ہے یہ آگی تو دماغ کو اندر سے جلا کر دیتی ہے خلاص بیان پیش کرتا ہوں اللہ عز ودل کے قبضے میں ہمارا لزق ہے ہماری روزی ہے ہماری ضرورتیں ہیں ہماری غزت ہے اور ہمارا کاموں کا بننا ہے کاموں کا بگڑنا ہے اونچا ہونا میچا ہونا قرضوں کی ادائیگی اور گھروں کے اندر سے ٹینشن کا دور ہونا اختلاف کا دور ہونا میرے بھائیو اور سارے حالات ایک شخص تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے آکے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگر کوئی سامنے تیر برس آئے تو اس کے تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں نبی ہوں آسمان سے وحی آئے تو جواب دوں گا جب آسمان سے وحی آئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے تیروں سے بچنے کی صورت یہ ہے اس کو جا کے چمٹ جاؤ اس کو جا کے چمٹ جاؤ سامنے تیر برس جائیں گے اور تم محفوظ جاؤ گے تو ایک اللہ والے اسی کو فرماتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کمان ہیں چلانے والا شہن شاہیں یہ جو بلائیں مسیبتیں اور حالات اور مسائل اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں اور اپنے نیک بندوں اور دین پر چلنے والوں کے لیے میرے عزیزوں اس دنیا کو بھی جنت جیسا مندر بنا دیتا ہے اب آپ یہ نہ کہنا مولم اللہ تو بہت ہے اسے پھٹتے دیکھیں ہم نے کیا کر رہے ہیں میں مولمی مولا کا لفظ نہیں بولتا میں گھرہوں اللہ والے اللہ کے نیک بندے وہ مولمی جو مولا والا ہو وہ عالم جو اللہ والا ہو وہ عالم جو دین پر چند کر صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو جس کی خلوت اور جلوت جس کا ظاہر اور باطن جس کی تنہائیاں اور جس کے مجمع میں بیٹنا برابر ہو برابر بلکہ تنہائی میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو مجمع میں اتنا نہ ڈرتا ہو تنہائی وہاں اس کی اللہ کے سامنے رونے والا ہو اہزاری کرنے والا ہو تڑکنے والا ہو ایسا عالم اور ایسا اللہ کا بندہ دنیا میں بھی جنت کے مزے آتے ہیں بعد ایسے علماء اللہ کے نیک بندے میں آن سے عرض کرتا ہوں پچاس پچاس حج کیے ہیں بیت اللہ کے پچاس پچاس حج اور جب ان سے کچھ جاتا تھا حضرت اس سال میری طرح سے آپ حج کر لیں تو وہ فرماتے تھے خادم بتا دیتے تھے کہ بھئی تمہارا نام چار سال کے بعد کی لسٹ میں آئے گا کیونکہ چار سال تک جو پہلے لوگ ہیں انہوں نے کہہ رکھا حج کرانے کے لئے تو ان کا نام ہم نے لکھ رکھا اگلے سال فلا کرائے گا اگلے سال فلا اگلے سال فلا وہ چاہتے ہیں آتے ہیں منت سمادت کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا نام اللہ ہم کسی سے یہ امید رکھے کہ کوئی ہم کو حج کرائے یا آپ امید رکھے نا 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 یہ امید کی بات نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے تفضیح میں دل ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو جھجورتے چل فلا بندے کی خدمت کر چل فلا بندے کے حج کا اور عمرے کا انتظام کر وہ جا کے منت سمادت ایک آکادمی حضرت معاشر ویتحان اللہ کے پاس آیا ایک مرتبہ آیا پھر دوبارہ آیا جب آیا گیا پہلے تو کہا کہ آپ کی خانقہ کھانا پلانا یہ اتنا سارا مہمانوں کا کیسے چلتا ہے انہوں نے کہا توقل پر اللہ کے بھروسے کہ یہ توقل کیا چیز ہے کوئی فیکٹری ہے جس سے انکم ہوتی ہے کہا تو باری سمجھ میں نہیں آئے گی زندگی رہی کبھی تو پھر سمجھا دیں گے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے آیا دوبارہ جب آیا تو کچھ حضرت کے لئے ہدایت تحفے لے کے آیا کہا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں لائے ہوں کہا مجھے تو نہیں چاہیے میری تو زورتیں کوری ہو رہی ہے خدا رہا لے ویجئے میرا دل ٹوٹ رہا ہے میرا دل پر زور پڑ رہا ہے میرا دل لکھنے کے لئے لے لو منہ سوادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اسے کافی ہے تو ایک اللہ والے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر دہری آتا وہ شب جس نے سوال کیا تھا جواب دیا کہ سنو اگر تیلوں سے بچنا ہے تو اس سے چمٹ جاؤ اسی کو ایک اللہ والے فرما رہے ہیں دلائے تیر اور فلک کمائے چلانے والا شہن شاہے اسی کے زیر قدم امائے سوائے اس کے مفر نہیں ہے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جائیں تو میرے بھائیوں بیان کو کم کر کے مختصر کر دیتا ہوں ہمیں یہاں رہتے ہوئے اور یہاں سے جب واپس جائیں خاص طور سے نمازوں کا اور دینی چیزوں کا احتمام رکھنا چاہیے اس کی ورکت سے نہ صرف یہ کہ ہمیں مرنے کے بعد بڑے مفتائی گز سامنا انشاءاللہ اس سے افادت ہو جائے گی میرے بھائی آزان کام نہیں ہے موت سچ چل کرتا ہوں کہ موت کو سوچ کر بدن کے روم تکڑے ہو جاتے ہیں یعنی اس کی مثال کیسی ہے آپ کو بتا ہوں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں سعودی کے حساب سے جلدی سمجھ جائے گی کسی کے پاس اقامہ ختم ہو گیا ہو پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا ہو اور وہ بیچارہ انڈیا جانے کے چکر میں ہے کہ مجھے تو جانا ہے وطن کسی طرح اجھے معلوم ہے کہ راستہ ایک ہی ہے حکومت پکڑے گی اور کہاں ڈالے گی جیلوں میں ڈالے گی اور جیل کے ذریعے ہی سے گزرنا اور کوئی راستہ دوسرا ہے ہی نہیں تو میرے دوستوں ایک ہی راستے سے میں اور آپ آئے ہیں ماں کے پیٹ کے راستے سے اور جانے کا ایک ہی راستہ ہے دوسرا نہیں ہے وہ قبر کا تنگ و تاریخ کرتا ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی ہے گرمی میں ہم ابھی بغیر ایک کنڈیشن کے گاڑی میں پانچ منٹ درہ باہر بیٹھ کے دیکھیں میرے عزیزو یہ برداشت نہیں ہے نمازیں چھوڑنے پر دین چھوڑنے پر اللہ کے خضب کے کاموں پر اللہ کی لانت کے کاموں پر اگر مرنے کے بعد قبر میں حالات کا سامنا ہوا وہاں تو کوئی ساتھ جاتا نہیں ہے زندگی پر سوڑی میں رہے کمایا مکانات بنائے چھوڑ کے چل دئے اب جب جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں اگر نمازیں تھی تقویٰ تھا اللہ سے درنا تھا قرآن کی تلاوت تھی ذکر اللہ تھا استقفار تھا نظروں کا بچانا تھا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک تھا والدین کی خدمت تھی اور اپنے اقربہ عزیزہ کی خدمت تھی یہ سارے نیک کام ہیں جب آدمی قبر میں لیٹھتا ہے سناتا ہوں آپ کو جو حدیث شریف میں آیا آتے ہیں وہ منکر نقیر اور آکر کے سوال کرتے ہیں سوال ہوتا ہے من دبک تیرا رب کون ما دینک تیرا دین کون اور من حاضر رجل اللذی بُعِسَ فِيكُم یہ جو سامنے نظر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ یہ کون ہے جی باقیدہ سوالات ہوتے ہیں عذاب آتا ہے بھیانک شکل میں ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا ایک طرف سبقہ آ گیا ایک طرف قرآن کی تلاوت اور نماز آگئی ایک طرف دوسرے نیک کام آگئے ایک طرف دوسرے نیک کام آگئے وہ آنا چاہتا ہے قریب آنے نہیں دیتے یہ شخص مجھ سے تعلق رکھتا تھا قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی میت کا جناز کسی کا انتقال ہوا اور وہ قرآن کی خوب تلاوت کرتا تھا معبت رکھتا تھا اور اس کے حکموں پہ چلتا تھا تو غسل دیر جانے کے بعد فوراں یہ قرآن آکے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے اور چلتا ہے سات 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 قبر میں سات اب آتے ہیں پرشتے سوال کرنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن کہتا ہے سوال نہیں کرنے دوں گا کیوں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہا میں اللہ کا کلام ہوں چلی اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے پہنچتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی ذات سے نکلا ہوں یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے بہت زیادہ تعلق رکھتا تھا ذاتوں کو ٹھٹ کے تلاوت کرتا تھا اور میرے اندر جو احکام تھے ان پر عمل کیا کرتا تھا میری صفارشت کے حق پر خمول کرو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے لئے کوئی سوال نہیں ہے رہنے دو چھوڑ دو اور جنت سے لا کے فرش بچھا دو اس کے نیچے قیامت تک یہ مزے لیتا رہے جنت کی کھڑکی کھول دو اس کے لئے اور اس کی قبر کو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کشادہ کر دو قبر کشادہ کر دی جاتی ہے جنت کی کھڑکی کھول دی یہ سارے نقشے ہیں منظر ہیں میرے دوستو اور اگر اس کے خلاف ہو نمازی کا پتہ نہیں تھا ہماری قوم نے عام طور سے نماز سے بڑی غفلت ہے یہ بہت دک کی بات ہے میرے دوستو واللہ میں سوچتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ نماز چھوڑ کے آدمی کو نید کیسے آ جاتی ہے اس میں کہ پتہ نہیں ہے راتی کو روح نکل گئی ایک نماز پر دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم کی آگ دنیا کی نہیں اور گرمی اور دھوپ نہیں آگ ہم سے دھوپ برداشت نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو یہ جو رزق و روزی کے معاملات میں نے پیش کیے ہیں بس یہ ذہن بنا لو جتنا 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 ہم اللہ کی بندگی پر آئیں گے جتنا جتنا دین کے اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ روزی کے ضرورتوں کے بیوی بچوں کے گھر میں جوان بیٹیاں ان کے رشتوں کے اور جو آپ سے اختلافات ہیں جو قرضوں کے بوجھ ہیں یہ سارے میں آپ کو تفصیل سے قرآن کی ایک اقایت حدیث سنا سکتا ہوں جس میں ان سب مسئلوں کا حل اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تم میرے ہو جاؤ میں تمہارے سارے کام بناتا چلا جاؤں گا اور جہاں دائیں بائیں ہم نے گھر بڑیا شروع کی تو نظام زندگی سب سارا سسٹم بگڑ جاتا ہے پرسوں میں نے مثال دیتے وہاں کہا تھا گاڑی کے ٹائر ہیں اور سیٹ ہے اور اسی طرح اس کا انجن ہے اور اس کا اسٹیرنگ ہے اور اس کا گیر بوکس ہے اب مدینہ سے ریاض آئے گئے اور ٹائروں نے کہا ہم سے کچھ نے بہت کام لے لیا اب اگلی مرتبہ ذرا ٹائر کو اوپر رکھ لو اور سیٹوں کو نیچے کر دو تو گاڑی کو چلا کے دکھائے مول صاحب اس سے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ عزوجل نے فرمایا اے بندے تجھے میں نے کہیں کے لئے پیدا کیا تو بندگی کر تو نماز پڑ تو تلاوت کر تو تقوی کے ساتھ رہ تجھے جب پکارا دیا مسجل میں تو فوراں آ جا جب تجھے دین کا کام کہا جائے تو تو کر لے جتنے یہ سارے کرنے کے کام ہیں یہ تو کر آگے میں کیا کروں گا میں تجھے روزی دوں گا تیری ضرورت پوری کروں گا تجھے عزت دوں گا تیرے مسئلے حل کروں گا تیرے اختلافات دور کروں گا جی تیرے گھر میں جوان بیٹیا ان کے لئے اچھے جوڑوں کا انتظام کروں گا تجھے پر جو قرضہ ہے یہ جن کاموں کو تو کرنے لگا اور تو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہ سارا سسٹم افسد داؤن ہو گیا ہمیں جو کرنا تھا وہ چھوڑ دیا اور اللہ کے کام کو ہم اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے ہمارا کام دنیا میں آکے تھا میرے دوستوں کہ ہم اللہ کی بندگی کرے عبادت کرے اطاعت کرے اور وہ جتنے کام میں رزق و روزی کے اور ان سب چیزوں کے وہ تو خیب سے اللہ تعالی انتظام فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کر کے دیکھیں تجربہ آزمانے کے نا دین آزمانے کی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہتا ہوں قوت یقین اور بھروشہ کر کے اللہ کی ذات عالی پر ذراعہ خدم بڑھا کے دیکھیں اس جو بات دیکھو کہ کیسے معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے میں عرض کرتا ہوں کہ رزق و روزی کے معاملات میں بچوں کی شادیوں کا کیا ہوگا کیسے ہوگا الحمدللہ کبھی دل پر خیال نہیں آتا کبھی خیال نہیں آتا اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا اگر ایسا نہیں نہیں وہ جس کے کام ہے وہ جانے ہم کیوں ان سب بوجوں کو اپنے دماغ پر رکھیں یہ تو اللہ نے کہا سارا میرا کام ہے میرے میرے لئے لکھو اس کو تم تو میری عبادت کرو اطاعت کرو دین پہ چلو دین پھیلاؤ دین میں لگو رات دن تلاوت کرو استغفار کرو اور ضرورت کے بقدر کچھ سبب بھی اپنا لو یہ نہیں دو بھئی بستر میں بیٹھ گئے وسند مسلحے پہ بیٹھے ہیں ضرورت کے بقدر کاروبار ہے کرو لیکن جہاں کاروبار میں یہ آ جائے دھوکہ دینا دینا نہیں چاہ کچھ ہو جائے جھوٹ بولنا بھئی بولنا ہے نہیں رشوت دینے بھئی دینی ہے نہیں نماز کا وقت ہے چھوڑ دو سب کو بند کرو اور چلو نماز پڑھنے کے لئے چلنا ہے اللہ والے آئے ہیں ان کے پاس وقت نکالنا ہے چلنا ہے یہ سب کام آگے پیشے کرو لیکن وہ کام نہ چھوٹنا چاہیے وہ اصل ہے بہانہ بنا بنا کہ اللہ روزی دیتے ہیں ایسے ایسے بہانے بنا دیتے ہیں آج یوں کہیں گے بس ذرا میں ایک آدمے سے اچانک مل لیا تو ملنے کے بعد اس کو تو اتنا مال چاہیے تھا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا ویسے اتفاق سے میں مل لیا نہیں اتفاق سے نہیں آپ ملے آپ اللہ کے نئے بندے دین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ بہانے بنا بنا کے کبھی کچھ بہانہ بن گیا کبھی کچھ بن گیا قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہت ساری جگہوں میں آیا کہ میں تمہیں ایسی جگہوں سے روزی دوں گا جہاں تمہاری اقل بھی نہیں جائے گی وہاں سے انتظام کر دوں گا کہیں جا کے بیٹھے باتیں ہوئی کوئی وزے لیے ہوئے تھا سعودی کے اب وہ وزہ مل گیا اور میں یہاں پہنچ گیا اللہ نے احسان فرما دیا تو اللہ کے شکر پیدا ہونا چاہیے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں نعمتوں میں بڑھاؤں گا اللہ نے خوب احسان کیے خوب نعمتیں دی اور اللہ تعالیٰ کو بھولتے چلے گئے حدیث شریف میں آیا کہ ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ اچانک عذاب بھیجتے ہیں اچانک فلما نسو ما دکرو بھی فتحنا علیہم ازوار کل شئ حتی اذا فرحو بما اوتو اخدناہم بقتتا جب وہ خوش ہو گئے تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکر لیا اترانے لگ گئے ارے میاں دیکھو سب کچھ اٹھاٹ باٹھے مزے آ رہے کوئی نماز باز حال ہے کہ دیکھ لو ہم تو کچھ بھی نہیں بس ایسے آدمی کی پکر پھر اچانک آتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی فہم اور سمت عطا فرمائیں جی یہاں جو ہمارے بھائی انہوں نے انتظام کیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے اور بھئی یہاں بھی رہتے ہوئے اور اپنے علاقے میں بھی جاتے ہوئے خاص طور سے میں تاقید کرتا ہوں نماز کی اور پورے دین پر چلنے کی دین کو آدھا آدھنی تعدی تر آدھا بٹھے نہیں تھوڑا سا لے لیا تھوڑا سا چھوڑ دیا نہیں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کچھ چیزوں کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا جن میں اچھا لگا لے لیا جن میں زور پڑتا ہے چھوڑ دیا نہیں نہیں میرے دوستو مکمل دین زندگی میں ہوگا مکمل کامیابی تبلیغی زماعت میں یہی نارہ لگایا جاتا ہے پوری سیکسس اور کامیابی پوری دنیا آخرت کی ہر طرح کی یسر و سہولت و آسانی اور کامیابی اگر چاہے ہم تو پورے دین میں آ جائیں اللہ تعالی نے فرمایا بس سین آیتوں کا ترجمہ کر کے میں آپ کو دیان ختم کرتا ہوں فرمایا جو شخص کے نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا ہو جی فلنحینہ حیاتا طیبہ تو ہم اسے ضرور بھی ضرور خوشگوار با لطف زندگی دیں گے مزے دار زندگی دیں گے کیوں بھئی پہلے زمانے میں گاؤں میں ہم لوگوں کے آئے اتنا پیسہ و ایسا کہاں تھا لیکن آپ اپنی ماباپ و غیرہ کے بارے میں تصور کریں کتنی پر سکون زندگی ان کی ہوتی تھی کھیت پہ گئے آئے نہ مسجد میں گئے آرام سے نمات پڑی شام کو اکنان سے دو روٹیک آئی اور مزے کے ساتھ سوچے تھے کیسی پر سکون زندگی تھی تو سکون خالی پیسوں سے جڑا ہوا نہیں ہے ابھی ہمارے بجھڑی باغوالی کا جو حال چل رہا ہے انشاءاللہ میں جا رہا ہوں پچھلی مرتبہ میں نے ایک نظام بنایا تھا ریکن گرمی بہت زیادہ تھی تو وہ ہو نہیں سکا پانچ سو چھ سو لوگوں کے ایک ہال میں جمع کرنا باغوالی میں بھی کرنا انشاءاللہ بجھڑی میں بھی اور پھر مزفرن نگر میں بھی الحمدللہ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اور وہ جمع کرنا بیانات کے لئے نہیں یعنی ہم اس طرح سے ترطیب زہن میں ہیں کہ ان کو چائے پانی آئس کریم وغیرہ کا کچھ ایک نظام رکھیں گے کہ بھئی آجاؤ سب کی دعوت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیزرہ یہ خاص چند چیزیں بہت زیادہ مسجد آباد نہیں ہیں اگر دیکھو اردگرد میں مسلمانوں کی تعداد تو کتنے گھر اور مسجد میں گنتی کر لو تو بیس پچیس تیس نظر آتے ہیں یعنی کیا مطلب چند سالوں کے بعد بس مسجد ویران ہو جائے گی مسجد کی اصل ویرانی اور آبادی عمارت نہیں ہے دوستو مسجد کی اصل آبادی ہے کہ نماز پڑھنے والے وہاں موجود ہو جوانوں میں رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے پیسہ آ رہا ہے بازاروں میں عورتیں تک بازاروں میں گھوم رہی ہے یہ سب موضوع ہے لمبے چونے لیکن ظاہر ہے تھوڑی سی دیر میں ان سب باتوں کو بیان نہیں کیا رہا سکتا کہاں تو عورت کی شان وہ تھی کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم مسجد نبوی میں آپ کے پیشے نماز پڑھنے آئے تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا میری رائے تمہارے لئے یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو یہاں نہ ہو پھر آج جو ہے دپٹہ اور پڑھلا اور ٹیمپو میں بیٹھی اور اس میں بیٹھی کھٹ چلی شہر یہ کہاں سے کون سا دین ہے یہ اس کے نتیجے میں جو خرافات جو بے حیائی جو چیزیں آتی جا رہی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا تصور نہیں کر سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب حدیث پڑھتا ہوں میرے دوستوں یقین کے کانوں سے سننا چاہیے کہ فرمایا المر اجعورہ یہ عورت جو ہے یہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے اور فیدہ خردت جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اس تشرف حش شیطان اس کے پیچھے اس کی تاک جھاک میں شیطان لگ جاتا ہے یعنی اسے یوں سمجھو جیسے دو آدمی آ کے مجھے خبر کرے مفتی صاحب کہاں جا رہے ہیں جی میں پھلا جانا جا رہا ہوں راستے میں چار آدمی بندوق نہیں بیٹھے ہیں آپ کو جان سے مار دیں گے چچی بات بتا رہا ہوں اور آدمی بھی سچا ہو جو مجھے خبر دے رہا ہے تو بھائی میں نکلوں گا تو عورت کو خبر دے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر سے نہ نکل تیرا دشمن پر سامنے گٹھا ہوا ہے تجھے پسا دے گا اور مقترح کر دے گا مت نکل گھر سے باہر لیکن یا تو بھائی کہو ایمان کمزور ہو گیا کیا ہو گیا ہمیں اللہ کے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں اس میں جب سے گھر سے عورت باہر نکلی ہے میرے دوستو حالات اب بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں صدر مخائل گربچوف ایک سویت یونین جو تھی روس والی جی اس کا صدر تھا صدر مخائل گربچوف وہ تو کوئی عالم نہیں صوفی نہیں مسلمان نہیں لیکن کیا کہنا عورت کے باہر نکلنے کے بارے میں آپ کو بتاؤ اس کی ایک کتاب میں انگلیجی زبان میں ایک طرح اگراف ہے اس نے لکھا ہے ہم نے گھروں سے باہر عورتوں کو نکال کر بہت سے معاشی فائدے اٹھائے مالی تلقی ہوئی لیکن فیملی کی تربیت کا اور فیملی کو پالنے کا اور اس کا نظام سارا دوسر میں درہم برہم ہوا ہمارا سارا سسٹم اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں ان نفع سے جو ہمیں مالی شکل میں حاصل ہوئے لہذا میں اب آئندہ قانون بنا رہا ہوں پورے سویت یونین کا ملک کا کہ آئندہ سے تمام باہر نکلی وئی عورتوں کو اس قانون کے طے پر گھر کے اندر لائے جائے گا بتاؤں ہمیں ہمارے سچے نبی محمد صفی اللہ علیہ وسلم چولہ سو سال پہلے بتا کے چلے گئے یہ عورت گھر کے کام کے لئے ہے بچوں کو پالنے کے لئے ہے شوہر کی آنکھوں کی زینت اور تارہ بننے کے لئے ہے یہ گھر کی چیزیں باہر مت نکالو اس کو آج کوشش ہو رہی ہے کہ بس نکالو باہر اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے دین پر چلنا آسان فرمائے خصوح خضو والی نمازیں ہمیں عطا فرمائے حق تعالی اپنا سچا بندہ بنا دے اور سچی بندگی ہمیں عطا فرمائے اللہ عز و عدل میرے اور آپ کے ہم سب کے دنیا آخرت کے تمام مسائل حق تعالی آسان فرمائے قبر کا مرحلہ موت کا مرحلہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی کے ساتھ پورا کنا دے قیامت کے دن کے رسوائیوں سے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے ہم سب کے لئے جنت کا بلا حساب کتاب اللہ عز و عدل فیصلہ فرمائے وصل اللہ تعالی وسلم مبارک على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اربعین سبحان ربک رب العزت احمد سفور و سلام والحمدللہ جی نات اچھا آپ کے عباد پہلے وہ انسان ہے مرحوم ذلفقار کے جن میں نے گاؤں میں پڑھی جی رمضان کا مہینہ سے سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جان سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جان کسے میں زخمے جگرس دکھاؤں کسے میں زخمے جگر دکھاؤں کسے غمے جان دل سنا سوائے تیرے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے تو ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آنگ کیوں بناؤ سوائے تیرے موت کے وقت سب جدہ ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں قبر میں تنہا چلا جاتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم کوئی ساتھ نہ گیا دوستو عمال دے اس لئے خرمائے حضرت والا رحمت اللہ علیہ دیں یہ دنیا والے توبے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں تو ان کو دل دے ایک زندگی کو جفا سے آہم کیوں بنا ہوں سوائے تیرے اگلے شہر میں بدھ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہمارے حضرت والا نے فرمایا کسی حسین لڑکی یا لڑکے کو عشق معشوق معشوق بنا کر دل میں بٹھانا یہ بٹھانا جو محتاج سرابا غلام ان کا بنو تو کیوں ہو کر ہر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں سوائے تیرے اور یہ مال غم نے چمن میں خوش رم گل سے بل بل مست شید یعنی دنیا اور کچھ مزے تو آتے ہیں نا عارضی کچھ جی انجوئیمنٹ اور مزے آتے ہیں لیکن یہ عارضی ہے فنہ ہونے والے یہ ہم یہ میں مانا چمن میں خوش رم گل سے بل بل ہے مست و شید آتے ہیں مگر ہاتی ہے اور سمجھتی ہے بس اب تو میں اس میں ہمیشہ رہوں گی لیکن جب موسم خضا اور پتچڑ کا موسم آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے حضرت نے دوسرے شہر میں فرمایا درس عبرت ہے چشم انا دل درس عبرت عبرت کا سبب چشم کے معنی آنک انا دل کے معنی بلبل درس عبرت ہے چشم انا دل کس طرح نم ہے غم سے خضا میں وہ انسان جو اللہ کو بھول کر دنیا میں رہا خوب بہترین بنگلے اور عیش عشرت کے چیزیں بنائیں بیمار ہوا اب اس طرح پہ لیٹا ہے ہسپٹل میں جانے کا وقت آ رہا ہے اب اداس ہے مایوس ہے حسرت اور افسوس میں ہے ہائے اس بلبل کی طرح آج میرا حال ہو چکا جو اپنے آشانے میں گھوصلے میں مزے لے رہی تھی موسمِ بہار نے اس کے آشانے کو اجار کے رکھ دیا تھا آج یہ میرا سارا لگایا ہوا آشانہ اجرتہ نظر آ رہا ہے حضر کے چند ایک گھٹے میں مجھے لے جایا جا رہا ہے یہی ہے وہ درسِ عبرتِ چشمِ عنا دل کس طرح نم ہے غم سے خیزا میں اسی کو حضرت نے اس شہر میں فرمایا کہ یہ میں نے مانا چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شہدہ مگر نشیمن نشیمن گھوصلہ یعنی ہمارے جو گھر ہیں مگر نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناو سوائے تیرے کوئی تھی کانا نہیں ہے یا رب جدر بھی جاؤں کسے غمیں جان و دل سنا او کسے میں زخمیں جگر بھی کھاؤں سوائے تیرے اور یہ آخری اس نظم کا آخری شہر ہے کہ مجھے تو اختر ملا اگر کچھ ملا ہے بس اہل دل کے در سے اہل دل اللہ والے لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں تو اے اللہ آگ کی محبت معرفت ملی تو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کے ملی مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در سے تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمیمے دل سے نا کیوں بنا یعنی دل کی گہرائیوں سے کیوں نہ میں اللہ والوں کے پاس جا کر کہ رہوں اس لئے کہ وہاں آپ کی محبت ملتی آپ کا تعلق ملتا ہے دین پر چلنے والی نعمت آسان ہو جاتی ہے بزرگو اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اس لئے میرا تجی چاہتا ہے کہ میری زندگی وہاں گزرے اور یہ دنیا کا مسکن تو عارضی ہے اس کو میں گھر سمجھوں اور گھر کے طور پر دل و دماغ میں رچاؤ بساؤ فرماتے نہیں یہ نہیں تو آخری شہر حضرت کا پھر سے دور آتا ہوں کہ مجھے تو اختر سکون دل دل ملا تو بس اہل دل کے دل سے تو ان کے دل کو میں اپنا مسکن سمیم دل سے نہ کیوں بنا ہوں سوائے تیرے کوئی ٹھکا نہ نہیں ہے یا رب جدھر دی جاؤں اور کسے غم جانا دل سنا ہوں کسے میں زخم جگر دیکھا ہوں سوائے تیرے اللہ عز و جل ہم سب کے لئے آسان فرما دے آخرت کے تمام مراحل اللہ تعالی ہم سب کے لئے ایسا بنا دے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو تو ہمیں کسی طرح کی حسنت اور افسوس نہ ہو بلکہ خوشی خوشی چلے جا رہے ہو اور اللہ تعالی کی نوٹتے نوٹتے ہیں کسی خوشی 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 دینہ ہو اور جب ہم دنیا چھوڑ رہے ہو تو ہم پہ زور نہ پڑ رہا ہو بلکہ ہم خوشی خوشی اللہ آپ کی طرف چلے آ رہے ہو خوش ہو رہے ہو کہ آج اپنے اللہ سے ملاقات کا دن ہے وہاں جا رہے ہیں اپنے اصل وطن جا رہے ہیں اللہ ہم سب کے لئے آسان فرما دے حب تعالیٰ ہم سب کے لئے آسان فرما دے دنیا کی جو مسئلے ہیں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمارے ساتھ اس رسولت کا معاملہ فرمائیں اللہ ہم ایسی زندگی دے دے کہ ایک لمحہ ایک لمحہ ایک لمحہ دن ہو یا رات ہو ہم اللہ کی یاد سے غافر نہ رہیں وصل اللہ علیہ النبی القریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین موسیقی